تو آپ میرے لئے دعا کریں کہ دس سال ہوگے میرے شادی کو میرے پاس لاد نہیں ہے تو آپ میرے لئے دعا کریں کہ خداون مجھے لاد جیسے نماز سے سرفراز کریں ہاتھ بلکل سوک چکے تھے پوہن بھی سوک چکے تھے سارے کہتے ہیں کوئی تویز یا کوئی کچھ تھا میرا ایمان تھا خداون یسن سی پر کہ وہ ٹھیک کریں گے میں سب مجھے کہتے ہیں میرے گھرانے والے میرے کہ اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو الاد نہیں اور جہا ہاتھ پوہن سوکے سے طویز ہے اور میں خداون سے دعا کرتی کہ خداون تو میرے گوا ان کا چھواب دے تو دعاوں کا میں خداون سے رو رو کے تین دن کا روزہ رکھا اور مجھے بلیس بھی بہت تانک کرتا تھا پاسٹر نماز فاظر صاحب جب وہ امریکہ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا خدا کے رو نے انہیں بھارا اور خدا نے کہا کہ آپ اس بیٹی کے لئے دعا کریں تو انہوں نے وہ دعا کر رہے تھے پچھلے کے پچھلے بودھ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک بیٹی ہے تو مجھے پاک رو نے بتایا کہ اسے بلیس بہت تانک کرتا ہے تو وہ میں آئیں تھے میرے اسپرن نے فوراں کہا سمراب دعا کے لئے ہاتھ رکھ لو وہ آپ کے لئے ہی دعا کریں تو خداون نے اس وقت مجھے ابلیس سے بچھٹکارہ دے دیا کہ اب میں دعا کروں جتنی مرضی دعا کروں گھنٹے گھنٹے میں دعا کرتا تو صاحب کچھ خدا کے فضل سے صاحب کچھ ٹھیک ہو گیا پریس دہ لڑ کس نے شفاہ دے دی خدا میں یسو نے کس نے آزاد کر دیا یسو نے پریس دہ لڑ مسیح سو آپ کو بہت برکتے دے گھوڑ بیسید کہاں سے آپ آئیں ہیں سیال گھڑ سے کیا نام ہے آپ کا سرائیہ سرائیہ آپ کی کیا گواہی ہے میرا ایک بیٹا تھا پہلے وہ داس سال کا تھا تو آٹھ سال کے بعد میں ایزک چینل کے آگے بیٹھ کے دعا کرتی تھی آٹھ سال کے بعد خدا نے مجھے بیٹا دیا اولاد خدا کی طرف سے میراس ہے اور ہمیشہ اپنے مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے آپ نے دعا کی خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا خدا میں آپ کو بہت برکتے دے گھوڑ بیسید کہاں سے آپ آئیں ہیں ٹائے موڑت ہوں کیا نام ہے آپ کا نام میرا سورہ کیا گواہی ہے آپ گواہی میری ہے میرا بمار بہت سی دکٹر نے کہا تھا پانچھے بیماریاں ہو گئے آپ کے شوہر کو ہاں جی لیکن جب آپ نے دعا کرائی اور اس کے بعد ٹیسٹ کرایا تو کس نے ساری بیماریاں ختم کی یہ صبح آپ نے دوسری میری ایک گواہی ہے کہ تینہ سال میرا کانہ خراب رہا سی میں دعایاں لیلہ ہار ہو گئے کہ ترمانی سے ہم دا کہ روار رواندین سوٹھڑ کے ٹی ویلے گا تیر رکھنا تیر پایا تو یہ صبح آپ نے مجھپا دیتی خدا منی یسو مسیح آپ کی لمبی عمر کرے گوڑ بلیسید کہاں سے آپ آئیں ہیں میرا بجی گوز رہ سہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نسرین کیا گواہی ہے آپ کی بجی میں آنا خدا ان کو بیٹا مانگ دی سا تو بہت دیر بعد بیٹا دیتا ہے بیٹا دیتا ہے کہاں سے آپ آئیں ہیں کیا نام ہے آپ کیا گواہی ہے آپ دو دفعہ ٹیک ہویا سی میں نے تیسری دفعہ ڈکٹرہ نے کیا سی کہ آخری ٹیک ہونا پندرہ کے دنہ دے اندر اندر ہو جانا تو مر جانا ہوا تی جدو میں ملتان گئی جا کہ اتھو دوا کرا گئے تی جدو میں جا کر پوٹا کر آئے تو میرے والدو باندشیو کھول گئے آپ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے دل کے وال بند ہے آپ مر جائیں گی ہاں جی لیکن جب آپ دوا کر آکے گئیں اس کے بعد آپ کے دل کے وال کس نے کھول دیئے یسو نے کس نے شفا دے یسو نے مسیح یسو آپ کو برکہ دے گار بلیس یو